اسلام علیکم یہ محمد لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں تیک آئیٹی ماسٹر یوٹیوب چینل دوستو آج ہم دراز کے بارے میں دو تین ڈیفرنٹ ٹوپکس جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ایک ہی ویڈیو کے اندر سو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا بہت ہی کام کی چیزیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ دراز یوزر ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں دوستو سب سے پہلی جو چیز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے جناب بیلنگ والی آفر جو اس وقت لائیو ہے پے پہ ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو ایک بینر نظر آئے گا پے یور بیلز سیفلی اچھا ٹھیک ہے یہاں میں دوبارہ سے بینر کو لے کے آتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ ہزار جو فرسٹ ٹائم بائیرز ہیں جنہوں نے پہلی بار بیل پے کیا ہے ان کو دو سو روپے کا وچر دیا جائے گا تو دوستو اس میں کیا لولی پوپ ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ ہزار جو پہلے یوزر یعنی جنہوں نے فرسٹ ٹائم دراز پہ کوئی آرڈر کیا ہے انہوں نے پہلے کبھی کوئی بیل پے نہیں کیا ایزی لوڈ نہیں پرچیز کیا کچھ بھی نہیں کیا کوئی فیزیکل آرڈر بھی نہیں ہے ان کا تو ان کا دوستو یہ ہے کہ وہ اگر دراز سے بیل پے کریں گے تو ان کو ملے گا دو سو روپے کا وچر جو وہ کہیں پہ بھی کسی بھی پروڈکٹ پہ استعمال کر پائیں گے لیکن یہ سب ایک ہزار یوزرز کو نہیں ملنا یہ ملے گا رینڈم لی ان کی جو لکی دراز کا سسٹم ہے اس کے ذریعے ایک ہزار فرسٹ ٹائم بائیرز کو یہ سیلیکٹ کریں گے یعنی ایک ہزار لوگوں کو چوز کریں گے اگر آپ نے پانچ ہزار لوگوں نے بیل پے کی ہیں اگر آپ نے پانچ ہزار بیل پے کی ہیں پانچ ہزار نمبر سے تو آپ کو لکی دراز کے ذریعے ایک ہزار یوزر کو سیلیکٹ کیا جائے گا یعنی انہوں نے اماؤنٹ کا کٹا سیٹ کیا ہوا ہے تو یہ تو ہو گئی بات دوستو اس آفر کی جو اس وقت لائیو ہے اور یہ میرے حساب میں کوئی خاص آفر نہیں ہے اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو اس آفر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جو ایک بل ہے ایک اکانٹ سے تو وہ ایک ہی کانٹ ہوگا اس آفر میں شامل ہونے کے لئے اگر آپ زیادہ بلز پے کرتے ہیں تو آپ کے چانسز زیادہ نہیں ہوں گے صرف ایک ہی پہلا جو آرڈر ہے وہ ہی لگے گا تو اس کے بعد دوستو جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے دوستو کہ اب دراز نے کیا کیا ہے کہ دراز نے بلز کی لیمٹ سیٹ کر دی ہے جی ہاں دوستو اگر آپ نے اپنی زیادہ اماؤنٹ دراز میں ڈال لی ہے جس طرح ٹیوزڈ آفر آتی ہے ٹیوزڈ آفر میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنا دس ہزار ڈال لیتے ہیں دراز کے اندر اور اس سے پھر مزے سے بل پے کرتے رہتے ہیں تو اب دوستو آپ کو اس پہ بھی سوچنا پڑے گا کیونکہ دراز نے کیا کیا ہے کہ دراز نے لیمٹ سیٹ کی ہے میکسیمم بلز کی دس بلز یعنی اگر آپ ایک ٹیوزڈے کو دس ہزار ڈالتے ہیں اور آپ کو دس ہزار کا بل نہیں ملا تو آپ نے دو دو ہزار کے پانچ بلز پے کر لیے اسی طرح اگلے ٹیوزڈے کو پھر آپ نے پانچ بلز پے کر لیے تو اس طرح ویلٹ کی جو لیمٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی تو چار جو مطلب ایک مہینے کے ٹیوزڈے ہیں تو چاروں میں آپ آفر نہیں کر پائیں گے آپ کو اور پروڈکٹ خریدنا پڑ جائیں گی فیزیکل پروڈکٹ کے لیے آپ کو کوئی اور چیز دیکھنا پڑے گی کیونکہ بلز جو ہیں وہ آپ صرف اور صرف دس کر پائیں گے اس لیے کوشش کر کے آپ نے بلز جو ہے وہ بڑے والے ڈھوڑنے ہیں اور بگ امونڈ کے بلز پے کرنے ہیں اگر ٹیوزڈے آفر دوبارہ آتی ہے تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کیش بیک نکالنے کے لیے بلز پے کرتے رہتے ہیں ویسے سمپلی جو بلز آتے ہیں آپ کے پاس وہ بھی آپ دراز سے پے کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز مد نظر رکھنا ہوگی کہ اب بلز کی لیمٹ جو ہے وہ منتھلی دس ہے اور جو امونٹ ہے اس کی بھی لیمٹ ہے بٹو وہ اتنی کم نہیں ہے امونٹ ایک لاکھ پچاس زار ایک ویلٹ کی انہوں نے لیمٹ رکھی ہے وہ ٹھیک ہے اتنی زیادہ وہ اس پر بسر نہیں آنے والا تو دوستو جو تیسرا اور سب سے اہم ٹوپک ہے وہ ہے کیش بیک کا ایشو دوستو میں نے یہاں پہ بل پے کیا تھا ستائیس جولائے کو آج ہے چھبیس اگست پورا ایک مہینہ ہو گیا اور مجھے کیا ہے کیش بیک نہیں ملا تو آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کیش بیک جو ہے وہ ملا تھا آخری جولائے اکیس کو اکیس جولائی والا میں نے استعمال کر لیا سواری یہ بیس کو ملا تھا اکیس کو میں نے اس کو یوز کیا تو اس کے بعد دوستو کیا ہے کہ میں نے ستائیس تاریخ کو آفر کی تھی یہاں پہ ویو آل پہ میں کلک کر کے آپ کو اپنا آرڈر چیک رہا تھا ہوں ستائیس جولائی کو میرا جو فیس کو آرڈر ڈن ہوا پڑا ہے اور ستائیس کو آفر بھی تھی دراز کی سوار پہ کیش بیک آنا تھا بٹی انہوں نے دیا نہیں ہے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ستائیس کے جب کیش بیک پوسٹ ہو رہا تھا تو اس دوران میں ان کی کیمپین لانچ ہو گئی چودہ اگست والی تو جب بھی ان کی کیمپین لانچ ہوتی ہے پہلے بھی ایک بار ایسا ہو چکا ہے تو ان کے جو کیش بیک کا سسٹم ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے اور پیمٹس جو ہے وہ پراپر نہیں پہنچ پاتی تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں کرنی پڑے گی کیمپلین کمپلین کرنے کے لیے دوستو یہاں پہ ہیلپ کا بٹن موجود ہے ہیلپ پہ ہم نے کلک کرنا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے بڑھ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر ساری ڈیٹیلز فرام کر دی جائیں تو دوستو اس کو سکرول بلکل نیچے کرنا ہے اس کے بعد چیڑ نو پہ کلک کرنا ہے چیڑ نو پہ آ کے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کمپلینٹ بلکل اس طرح سپیلنگ آپ نے لکھنا ہے سی او ایم پی ایل ای آئی این ٹی تو اس کو کرنا ہے سینڈ سینڈ کرنے کے بعد آپ کو جو نومیندہ ہے وہ میسر ہو جائے گا اگر اویلیبل ہوگا تو ٹھیک نہیں تو ویٹ کا کہا جائے گا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھنڈے کے بعد سوری ویٹنگ این لائن پلیز بی پیشنٹ وہ کہتے ہیں کہ لائن میں آپ موجود ہیں تو یہاں پہ آپ کو دس یوزر بھی کہا جا سکتا ہے دس سیکنڈ بھی بھی کہا جا سکتا ہے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے آپ کو اتنی دیر ویٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو کینسل کر کے دوبارہ سو ٹرائی کر سکتے ہیں تو نرملی جو ہے صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک زیادہ آپ کو یہ نویٹ نہیں کرنا پڑتا اس وقت نومیندے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو میں فیلال کینسل کرتا ہوں تو آپ نے یہاں پہ کمپلینٹ کے بعد اجنٹ آ جائے گا اس سے بات کرنی ہے اس کو اپنا آرڈر نمبر سینڈ کرنا ہے ہاں تو آرڈر کیسے سینڈ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہی پہ جب آپ کمپلینٹ لکھیں گے تو دوستو ادھاری آرڈر کا آپشن آ رہے ہیں آرڈر پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور سب سے لاس جو میرا آرڈر تھا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے سینڈ پہ آرٹومیٹکلی جو آرڈر ہے وہ چلا جائے گا ان کے پاس جب آپ کو نومیندہ کہتا ہے کہ مجھے آرڈر نمبر بتائیں تو آپ نے دیریکٹ یہ آرڈر سینڈ کر دینا ہے اس کے بعد نیچے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے کہ یہ میرا آرڈر تھا اس کا مجھے کیش پیک نہیں دیا گیا آپ اس کی کمپلینٹ بنائیں تو دوستو اس کے بعد آپ کو دو سے تین کاروبار دینوں کے اندر آپ کا کیش پیک آپ کے اکانٹ میں پوسٹ کر دیا جائے گا میں نے دس سے زیادہ اکانٹس میں کمپلینٹ کی ہوئی ہے ان کی کیش پیک مجھے محصول ہو چکا ہے اور باقی اکانٹس بھی کچھ میرے ہیں وہ کمپلینٹ کر کے ہی لے سکتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تک دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ